نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا میرے ہسٹری چینل ہسٹری ہب میں آج ہم آدھونک بھارت میں راشتباد کا جو ادھے ہوا ہے اس کے ویبھن کارانوں کی سمیشہ کریں گے اور یہ لیکچر بہت زیادہ بڑا نہیں ہوں گا تھوڑا سا آسان بھی ہے لیکن اگر آپ UPSC mains کی تیاری کر رہے ہیں تو بہت زیادہ مہتپورن ہیں یہاں سے پیشن بنتے ہیں اور یہاں سے سمیشہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور یدی آپ اس کے علاوہ کسی اور پرکشا کی تیاری کر رہے ہیں جیسے نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں کارانوں کو ضرور پوچھا جاتا ہے لیکن ان سے جڑے تکتھیوں کو زیادہ پوچھا جاتا ہے جس کا میں یہاں پر ذکر کروں گا تو یہ جو پورا لیکچر ہوگا یہ UPSC اور نیٹ دونوں کی پرکشاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہوگا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو بھارت کا جو راشتباد کا جو ادھے ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں 1857 کی کرانتی میں نے پڑھایا تھا آپ کو اس کے بعد بھارت میں ہم راشتباد کا ادھے دیکھتے ہیں تو ان کے کاران کیول بھارت میں ہونے والی گتیویدیاں نہیں تھی بلکہ جو بھارت کے باہر جو گتیویدیاں ہو رہی تھی یعنی کہ جو انتر راشتی گتیویدیاں تھی اس نے بھی یہاں کے راشتباد کو بہت پرباہویت کیا تو وش اس طرح پر جو گتیویدیاں ہو رہی تھی اس سے بھارت کے لوگوں کی مانسکتہ کو اس نے پرباہویت کیا اور بھارت میں راشتباد کے ادھے کے لیے کیول بریٹس شاسن کی شوشن ہی نہیں کیول وہی ایک کاران نہیں تھا بلکہ ساماجی کاران بھی تھے جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ہی بتایا تھا بریٹس شاسن کے سمیہ کس طرح سے شوشن ہوا کس طرح کی ادھے کی آرثیق نیتیاں تھی کس طرح تھے ہم نے ڈرین آف ویلس کی تھیوری پڑھی آرثیق نکاس کس طرح سے ہوتا تھا اور جو انہوں نے ریلوے بھی جو بنائی جس کو ہم بولتے ہیں جو بریٹس جس بات دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ آدھونکتہ کو لائے وہ آدھونکتہ کو انہوں نے بڑھاوا دیا حالانکہ جو انہوں نے ریلوے بنائی وہ کس طرح سے یہاں کے سمسادنوں کا یہاں سے اس بھارت دیش سے نکالنے کے لیے انہوں نے بنائی یہ ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں دیکھا تھا تو بہت سارے ان کی نیتیاں تھی جو کی شوشن کرتی تھی ان نیتیوں کے ذریعے ان نیتیوں کے مادیم سے شوشن کیا کرتے تھے تو جو راشتر بات کا ادھونکتہ ہوا وہ کیول اس شوشن کی پرتکریا باتر نہیں تھی اور اس لیکچر میں ہم آج یہی دیکھیں کہ کس طرح سے نہ کیول بھارت میں اور نہ کیول بریٹس شاشن کی خود کی نیتیوں سے بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے کاران تھے جت کی وجہ سے بھارت میں آدھونک بھارت میں راشتر بات کا ادھونکتہ ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے تو اس سمیں اٹھارویں صدی میں فرانس میں کرانتی ہوتی ہے فرنچ ریوالیوشن کی نام سے اس کو جانتے ہیں اس نے اس فرنچ ریوالیوشن نہ کیول بھارتیوں کو بلکہ وشو میں راشتر باتی چیتنا اور آدم وشواس کا پرسار کیا دکشن امریکہ میں اسپین اور پرتگال اپنیویشی شاشن کی سماپتی ہوتی اسی سمیں اور یونان اور اٹلی کے سوطنتیتہ آندولن اور آئرلینڈ کی گھٹناوں نے بھی بھارتیوں کو پرباوت کیا تو یہ سمکالین گھٹنایں ہیں کچھ اٹھارویں انیسی صدی میں جو ہو رہی ہیں دکشن امریکہ میں جیسے اسپین اور پرتگال انہوں نے اپنیویش بنا رکھا تھا کالونی بنا رکھی تھی دکشن امریکہ میں اور ان کی سماپتی ہو جاتی ہے تو اس سے بھارتیوں کو یہ آدم وشواس ملتا ہے ایسا ان کو لگنے لگتا ہے کہ یہ جو کالونیلزم ہے یہ جو اپنیویش جو شاسن ہے اس کی سماپتی کی جا سکتی ہے اور اگر دوسرے دیشوں میں ہو سکتا ہے تو یہ ہماری دیشوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ تاتھ بہت سارے کچھ ایسے کارن تھے جو کہ ہمارے دیش سے سمبندے تھے اور وہ کارن بہت زیادہ مہتپورن اور بہت زیادہ ایسے کارن بھی ہیں جیسے پاسچات شکشہ ویسٹرن ایڈوکیشن شروع ہو گئی تھی آدھونک شکشہ پرنالی جس کو انگریز یہاں پہ لے کے آتے ہیں حالانکہ انگریزوں نے اپنے پرشاسنک کاریوں کے لیے بھارتیوں کی بھاگیداری حاصل کرنے کے دیش سے اس پاسچات شکشہ کا پرارم کیا دا بھارت میں لیکن اس کا جو بھارتی راشترواد ہے اس پر بھی بہت گہرا پر بھاپ پڑتا ہے کیونکہ جو پاسچات شکشہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہے پاسچات چنتن یعنی کی ویسٹرن فیلوسفی اور ویسٹرن فیلوسفی کے اکارڈنگ جو وہ اپنے کنٹری کو جو گورن کرتے تھے جو اپنے دیش کا جو پرشاسن چلاتے تھے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے ورڈ سم نے سنے ہیں ڈیماؤکریسی ہے وہ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں لیبرٹی کی بات کرتے ہیں سٹیزنز رائٹ کی بات کرتے ہیں تو ان سب کارانوں کی وجہ سے جو ہمارے بھارتی تھے جو اس پورے ٹرمز کو سمجھ پائے ان کو پتا چلا کہ جو ویسٹرن فیلوسفی ہے اس کے تحت بھارتیوں کو سارے ادکار ہونے چاہیے جو ان کو نہیں مل لے تھے تو اب ان کو یہاں سے جاگرکتا ان میں آتی ہے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم کو اپنے ادکاروں کے لیے کس طرح سے لڑائی کرنی چاہیے تو اس طرح سے جو پاسچات کے ویچار ہیں انہوں نے بھارتی بدھی جیویوں میں سوطنتر راشتیتہ اور سوشاسن کی بھابنائیں جگہیں ان کو اس سمجھ میں آ گیا کہ یہ سارے رائٹس جو ہے ہمارے جیسے ڈیموکرسی اور سٹیزن رائٹس ان سب کی جو بات ہو رہی ہے اور ایکپائلٹی، لیبرٹی، فریٹرنٹی کی بات جو ہو رہی ہے یہ ہمیں تب ہی مل سکتا ہے جب ہمارا خود کا شاسن ہو مطلب کوئی ویدیشی طاقت ہم پر نہ شاسن کرے بلکہ ہمارا سوشاسن ہو تو اس لیے بھارتی راشتوات کے ادائے کے لیے پاسچات شکشہ بہت زیادہ اتتردائی ہے ذمہ دار ہے انگریجی بھاشا نے سبھی بھاشا بھاشیوں کو ایک منچ پر لاکھڑا کیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو بھارت ہے وہ ویبن بھاشاوں کا دیش ہے یہاں پر بہت ساری بھاشایں بولی آتی ہیں اتتر بھارت میں الگ دکشن میں الگ پسچم میں آپ جائیں گے تو گجراتی ہے پورب میں جائیں گے تو بنگالی اسامی ان سب بھاشا بھاشی جو تھے آپس میں سمپرک کرنے کے لیے ان کو ایک ایک کومن لینگوچ چاہیے تھی انگریجی بھاشا میں انہوں نے ایڈوکیشن دینا شروع کیا بھارتیوں کو حالانکہ وہ اپنے انہوں نے پرشاسنک کاریلوں کے لیے دیا تھا ان کے خود کے ریزن تھے انگریجوں کے لیکن اس سے کہیں نہ کہیں بھارتیوں کو بھی مدد ملتی ہے ان کے راشترواد کے لیے کیونکہ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سمپرک کر سکتے ہیں بہت ہی بہتر طریقے سے نف شکشت ورگ نے انگلینڈ کی یاترہ کی وہاں پر ایک سوطندر راشتر کی راجنیتک سمساؤں کو سمجھا انہیں تلناتمک ادھیم سے سمجھ آ گیا کہ ناغرک کے کیا ادھکار ہیں اور بھارت میں کیسے سوطندر ادھکاروں سے ہم ہمیں ونشت رکھا گیا ہے ایک ایسے نئے مدھیم ورگ کا ادھے ہوا جس نے راشتری آندولن کو نہ کیول نئی دشا دی بلکہ سفل نیترت بھی دیا جیسے میں نے آپ کو 1857 کی کلانتی میں بتایا تھا کہ جو مدھی ورگ ہے وہ جو educated جو کلاس ہے جو شکشت ورگ مدھی ورگ وہ وہ کس طرح سے 1857 کی کلانتی میں بھارتیوں کا ساتھ نہ دے کر بلکہ انگریجوں کا ساتھ دیتا ہے کیوں دیتا ہے کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو انگریج ہیں وہ بھارت میں آدھنکتہ لائیں گے یہ بھرم کس طرح سے جو مدھی ورگ اس کا ٹوڑ جاتا ہے 1860 کے بعد یہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکشن میں بتایا تھا جب میں نے ڈرین آف ویل آندولن کو نئی دشاہ دے رہا ہے بلکہ وہ ایک نیترت بھی پردان کر رہا ہے بھارتی راشتری آندولن میں تو یہاں سے پاششات شکشہ کا بہت زیادہ مہتپون یوگدان ہو جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں بھارتی مدھی ورک کا کس طرح سے ادھے ہوتا ہے راشترواد کے لیے اس کے علاوہ دوسرا جو ریزن ہے وہ ہے بھارتی اور اپنیویشی ہتوں میں ویروضہ بھاس اب یہ ویروضہ بھاس تو ہونا ہی تھا کیونکہ جو اپنیویشی ہتھ تھے وہ کہیں نہ گئی بھارتیوں کے پچھلے پن کے لیے ذمہ دار تھے اور بھارتیوں کے چیز سمجھ میں آگئی تھی کہ ان کا جو آرثک پچھڑا پن ہے اس کی وجہ اپنیویشی ہتھ ہیں جو کی بھارتیوں کے ہتھوں سے ٹکراتے ہیں اب یہ ویدیشی شاسن کے آرثک ہتھوں کے آگے بھارتیوں کے ہتھ بھلی چڑھ رہے تھے یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ہی بتایا تھا ہم نے آرثک کی بات کی تھی تو زیادہ گہرائی میں اس کو نہیں سمجھاؤں گا راشتی نیتہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ویدیشی شاسن جب تک رہے گا یہاں پہ اس دھرتی پر تب تک بھارتی لوگ کے جو آرثک ہتھ ہیں وہ سولی پر چڑھتے رہیں گے دیش کا پرشاسنک اور راج نیتک ایک ہی کرن یہ ایک بہت ہی مہتپونڈ ایک کاران ہے جس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے ہم نے پراشین بھارت بھی پڑھا تو پراشین بھارت میں سب سے بڑا جو راج جی تھا وہ تھا موریوں کا اس کے بعد جب ہم مدھے کالین بھارت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مغلوں کا یہ ایک بہت بڑا سامراج جی بھارت میں استھاپیت ہوتا ہے لیکن جو انگریجوں کا اس طرح سے جو پورا بھارت تھا وہ انگریجی جھنڈے کے نیچے اکتر ہو گیا تھا مطلب ایک طرح سے پرشاسنک اس نے راج نیتک ایک ہی کرن ہو چکا تھا اور پرشاسنک ایک ہی کرن بھی کچھ حد تک ہو گیا تھا کیونکہ ان کا جو پرشاسن تھا وہ سمپورن بھارت میں لگ بھگ لگ بھگ ملتا جلتا تھا تو انگریجوں نے یہاں پہ ایک بڑے سامراج کی تو استھاپنا کی اس کی وجہ سے ہوا کیا جو راج نیتک ایک ہی کرن ہوا تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سمپرک میں آئے اور ان کے جو آرتک ہیت تھے وہ بھی آپس میں جڑ گئے اب آرتک ہیت کیونکہ پورے بھارت کے جڑ گئے ہیں تو یہاں پہ ایک ایک ہی کرن ایک ایک تا کو سوروپ ملا اور اس کے علاوہ جنہوں نے ریل اور پکی سڑکے بنائی جو ان کے نرمان کیے اس سے بھی ایک اسطحان جو ہے وہ دوسرے ستھان سے جڑ جاتا ہے ان سب نے بھارت کی سانسکرتک ایکتہ کو راج نیتک ایکتہ پردان کی ٹیلی گراف اور ڈاک پرنالی نے ایک دوسرے سے سمپرک استحفت کرنے میں ساہتا کی اب کوئی بندہ رہتا ہے مان لیجے آپ اتر پردیش میں اور دوسرا انسان رہتا ہے دوسرا جو راج نیتک نیتا ہے وہ رہتا ہے کیرلا میں تو وہ ایک دوسرے کے وچاروں کو تو کس طرح سے ادان پردان کر سکتا ہے وہ انہوں نے ڈاک پرنالی اور ٹیلی گراف کے مادیم سے انہوں نے ارجیت کیا اب یہ ضرور انگریجوں کی دین تھی ضرور انگریجوں نے ٹیلی گراف اور ڈاک پرنالی بنائی تو کچھ اتیاسکار بولتے ہیں کہ یہ آدھنکتہ لائے اور انہوں نے بہت ساری ٹیکنالوجی یہاں پہ وکسز کری حالانکہ ان کا جو پورا مقصد تھا وہ کیول یہ تھا کہ اپنی جو سنچار ویوستہ ہے اس کو ویوستیت منا کے رکھیں جس سے اٹھار سو ستاون کی جو کرانتی ہوئی تھی اس طرح سے اگر کچھ بھی ایسا ودرو ہوتا ہے تو اس کو یہ سمیہ رہتے شیگرتہ سے اس کو دمن کر سکیں ایک ہی کرن سے ویبن نے بھاگ کے لوگوں کے آرثی خط آپس میں جڑ گئے ادھارن کے طور پر کسی ایک بھاگ میں اگر اکار پڑتا تھا تو اس کا اثر دوسرے بھاگ کے خادیان کے مولیوں پر اور اس کی آپورتی پر بھی ہوتا تھا یاتا یات اور سنچار سادھنوں کے مادیم سے راجنیتک ویچاروں کے ادان پردان کو گتی ملی تو ادان پردان کو گتی ملتی ہے اس لیے راشت واد کا ادھار اس لیے ہم بولتے ہیں یہاں سے ایک کارن ہے کیونکہ جو نیتا ہیں وہ اپنے ویچاروں کو ایک دوسرے ایک ساتھ ادان پردان کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک سنگٹھت یوجنا کے تحت اس آندولن کو آگے بڑھا جا سکتا ہے پریس اور سہیتی کی بہت زیادہ اہم بھومی کا ہے حالانکہ پریس جو تھی بھارتی جو پریس تھی اس کو لگاتار پرتیبند جھیلنے پڑتے تھے انگریجی شاسن کے بہت سارے نیم کانون آتے تھے ان کے ایک سو چوبیس الفہ ہے ایک سو پیتیس اس کی میں بات کروں گا جب کبھی پریس کے بارے میں بات کروں گا بھارتی پریس کا کس طرح سے سنگھرش رہا ہے پورے ستانتتا سنگرام کے دوران اٹھارہ ستتاون تو خر بہت بات کی بات ہے یہ جو پریس کی جو آندولن چلا ہے جو سنگھرش چلا ہے یہ انیسوی شتابدی کے شروعات سے ہی شروع جاتا ہے جب ہم راجہ رام مہن رائے کے بارے میں بات کریں گے اس میں تلک کے بارے میں بات کریں گے ہم اس میں بہت سارے ناموں کی چرچہ کریں گے سوریززنات بینر جی وغیرہ لالا راج پت رہے تو میں اس میں بتاؤں گا آپ کو پریس کی کیا بھومی کا کس طرح سنگھرش رہا ہے لیکن پریس جو تھی اس نے بہت سارے اس کے اوپر پردیبند لے گئے لیکن پھر بھی بڑی چالاکی سے پترکاروں نے اپنیویشی نیتیوں کی آلوشنا بھی کی اور دیشواسیوں کے میں راشترواد جگانے کا کارلے بھی کیا اب یہ کس طرح سے چالاکی سے کیا انہوں نے میں ادھاران دوں گا آپ کو تلک کے بہت سارے اور بہت سارے اور بھی ادھاران ہیں جیسے جو لارڈ کرزن ہیں اس کے سمائے میں ایک ادھاران ہے اس طرح سے بہت اچھے اچھے ادھاران ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دیشیوں مطلب جو بریٹس شہسن تھے وہاں کے پترکار جو تھے ان کے جو سمائچار پتر تھے انہی کی ٹپڑیوں کو لے کے کس طرح سے استعمال کر کے اور بہت ہی بخوبی مطلب ایک دھوکہ دھڑی کر کے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مطلب بریٹس شہسن کی آنکھ میں دھول جھوک کے کس طرح سے انہوں نے بڑے اچھی سے اپنا کام کیا ہے تو میں اس میں بہت سارے سمائچار پتروں کی جو ہیڈنگ ہے جو ہیڈلائن اس کو بھی ڈسکس کروں گا سمائچار پتروں کے مادیم سے نہ کیول آم جنتہ کو جاگرک کیا بلکہ نیتاؤں کے بیچ بھی وچاروں میں ادھان پیدان میں مدد ملتی ہے ویبن نے کویتائیں لوک گیت اپنیاز کے مادیم سے بھی دیش بھکتی کی بھاونا جاگرہ تھی جیسے میں نے آپ کو پتایا تھا اس سے پہلے انڈیگو ریولٹ ہم نے پڑھا تھا نیل ویدرو پڑھا تھا نیل ویدرو میں کے سمیں ایک میں نے آپ کو اپنیاز کی بات کی تھی جس کا نام تھا نیل درپن تو نیل درپن کی مادیم سے کس طرح سے جو ایک اپنیاز ہے ایک چھوٹی سی سمسیہ کو آم جنتہ تک پہنچا دیا گیا تھا تو ان اپنیازوں لوگ گیت جیسے میں نے آپ کو بتایا 1857 کی کرانتی کے جتنے بھی نیتا تھے وہ آگے چل کے راشتری آندولن کے کس طرح سے ہیرو بن جاتے ہیں نیتا بنتے ہیں اور لوگ گیت میں مشہور ہوتے ہیں جیسے جہانسی کی رانی ان کے لئے لوگ گیت بن جاتا ہے بندے لے ہر بولوں کے ہم نے سنی کانی تھی جو قویتہ بنتی آگے چل کے پارٹکرم میں ہم نے پڑھی ہے اس طرح سے بہت ساری قویتہ لوگ گیت ان سے دیش بھکتی کی بھاونہ کو جاگرت کرنے کی کوشش کی گئی ہندی بھاشا میں گرم بات کرنے تو بھارتیندو حریش چندر تھے بنگالی بھاشا میں تو بہت سارے ہوئے رویندر ایناٹ ٹیگور ہوئے ہیں راجہ رام مہن روائے ہوئے ہیں بانکین چندر چٹر جی ہیں مراتھی میں گرم بات کرنے تو وشنو شاستری چپلونکر ہیں اسمیہ میں لکشمی نات بیج بروہ ہے یہ سب اس کال کے پرسد راشتر وزی سائید تکار تھے اور آپ کے لئے ایک ہومورک ہے اگر آپ اس لیکچر کو سن رہے ہیں اچھے سے اور آپ چاہتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑا زیادہ ہیلپ ملے اچھی آپ کی تیاری ہو جائے تو جتنے ہی میں نے نام لکھے ہیں ان کی جتنی رچنائے ہیں ان کو آپ ایک طرف لکھ سکتے ہیں اپنے نوٹس میں اس کو بنا سکتے ہیں جیسے حریش چندر کی جو رچنائے ہیں رویند نا ٹیگور جی کی ہیں یہ سواب لکھئے کیونکہ پریقشہ میں پوچھے جاتے ہیں UPSC کے پریلیمز میں یہ چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے اور باقی نیٹ اور پی جیٹی کے اقدام سم بھی یہ کوششنز یہاں سے بنتے ہیں ان سائید تکاروں نے اپنی رچنائوں دوارہ نہ کیول انگریجی شاسن کے شوشن کے پرتی جنتہ کو جاگرک کیا بلکہ ان میں ایکتہ بھائیچارہ اور راشتیتہ کی بھائیچارہ کو بڑھاوا دیا تو یہاں سے انہوں نے دو طرح سے کام کیے انگریجی شاسن جو شوشن کر رہا تھا اس کے بارے میں تو لوگوں کو جاگرک کیا ہی کیا ساتھی ساتھ انہوں نے ایکتہ بھائیچارہ پہ بھی بل دیا ساماجک دھارمی صدھار آندولنوں نے کس طرح سے راشتری آندولن کی دشا کو پریورتت کیا تو ساماجک اور دھارمی جو آندولن کاری تھے انہوں نے ساماجک ایکتہ اور راشترواد کے صدھانتوں پر جوڑ دیا اس سے ویبھن ساماجک کریتیاں تو دور ہوئی ہوئی ساتھی ساتھ ایک ساماجک ایکتہ بھی بنی انیسوی صدی میں ہم پاتے ہیں شتابدی میں بھارت میں ہم پاتے ہیں کہ ویبھن ساماجک اور دھارمی صدھار آندولن شروع جاتے ہیں بہت سارے نام ہیں جیسے آرے سماج ہے پراتنا سماج ہے برامو سماج ہے ان کے اوپر ہم بات کریں گے چرچہ کریں گے الگ سے جب میں ساماجک اور دھارمی صدھار پڑھاؤں گا آپ کو اور یہاں سے پرشنوں بہت زیادہ پوچھے آتے ہیں اور بہت سارے نام ہیں جو جڑے ہوئے جن کے اوپر پرشنوں منتے ہیں ویبے کارند ہیں سوامی دیان سوستی ہیں ان سب کے ہم چرچہ کریں گے تو انہوں نے کس طرح سے پربھاویت کیا جو سماج صدھارک تھے یہ اپنے پرستاو بھیجتے سے سرکار کو انمتی کے لئے لیکن یہ انمتی میں ان کو بہت زیادہ ولم ہوتا تھا انمتی ان کو جلدی ملتی نہیں تھی اس کے کارند آندورن کار یہ سمجھ گئے کہ سدھار جو سمبندی ویدھیاک ہیں یہ ان کی سرکاری سویکرتی ہمیں تبھی مل سکتی ہے جہاں ہمارا خود کا شاسن ہوگا جب سو شاسن ہوگا یعنی کی جو ویدیشی شاسن ہے اس کے خلاص یہ کھڑے ہو گئے ایک طرح سے کیونکہ ان کو سرکاری انمتی جلدی نہیں ملتی تھی اپنے سماجک صدھاروں کے لئے اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے جو سماجک ایکتہ جو بھادنا انہوں نے جاگرت کری اس سے بھی کہیں نہ گئیں راشتباد کو ایک الگ قیام راشتباد ایک الگ طرح سے قیام ہونا شروع ہو جاتا ہے بھارت میں اتیت کا پونہ ادھیان یہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ فیکٹ ہے اور اس کو میں تھوڑا سا کنیکٹ کروں گا ہسٹری میں میں نے آپ کو ایک بار ایک لیکچر پڑھایا تھا ہڑپا سب بھیتا کی کھوج یادی آپ نے وہ لیکچر دیکھا ہوگا تو اس چیز کو بہت اچھے سے آپ کنیکٹ کر پاؤ گے جب ہم بات کرتے ہیں انیسویں شتابدی کی تو انیسویں شتابدی کے پرارمب تک بھارتواسیوں کو اپنے پراشین اتیہاس کا گیان بہت کم تھا کنٹو تتکالین یوروپی اتیہاسکاروں اور ویبھر نے راشت وادی اتیہاسکار جیسے آر جی بھنڈارکر صاحب ہیں یا آر ایل مطرہ ہیں ان سب کے مادھیم سے بھارت کے پراشین سانسکرتک ویراست کو پنر ویاکھت کیا گیا اور راشت کی ایک نئی چھوی بنائی گئی اب جتنے بھی یوروپی چھنٹک تھے انہوں نے ویاکھیا دی کہ بھارتی اور یوروپی ایک ہی پرکار کے آریوں کی سنتان ہیں جس کا بھارتیوں پر منو ویگیانک پر بھارتیوں کی جو انگریز تھے وہ ہمیشہ یہاں پر ایک جاتیے انتر دکھاتے تھے کہ دیکھو ہم ہائی کاسٹ ہیں ہم گورے ہیں تم کالے ہو تم لو کاسٹ ہو اور اس طرح سے انہوں نے جاتیے یہ پورا کا پورا انتر پھلا رکھا تھا اور بھارتیوں کا جو منو بلتا وہ کافی زیادہ نیچے گر چکا تھا لیکن جو انیسوی شتابدی کے بعد جو یوروپیوں کی جو چنتک جو ہوئے ہیں جتنے فیلوسفر ہوئے ہیں جو خوجے ہوئے ہیں انہوں نے بولا کہ یہ سارے کے سارے آرے کی سنتان ہیں اور ایک کومن انہوں نے انسیسٹری دکھائی جس کی ویسے بھارتی منو ویگیان پر منو ویگیانک بھارتیوں پر منو ویگیانک پر بھاو تو پڑا ہی پڑا اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا ہڑپا کی خوج تو ہڑپا سبیتہ کی جو خوج ہوئی یہ انگریزوں نے جب لائن بچھ رہی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے اس سمیح ہی ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ایک سبیتہ رہی ہوگی لیکن ہم کو بہت بعد میں جا کے 1921 میں جا کے پتا چلتا ہے اور میں نے آپ کو 5857 کی کرانتی میں بتایا بھی تھا کہ کس طرح سے جو اس کا سوروپ تھا کس طرح سے بولا گیا کہ یہ باربرک اور سیولائزیشن کے بیچ میں وار ہے یعنی کی سبیتہ اور اسبیتہوں کے بیچ میں انہوں نے یدھ بتایا اب اگر وہ یہاں پر بتا دیتے کہ بھائی تین ہزار چار ہزار سال پہلے یہاں پر بہت ہی ایک سنشچت طرح کی اور بہت اقدم ایڈوانس ٹائپ کی اور تم ابھی بتا رہے ہو کہ تمہاری سبیتہ بہت اچھی ہے اور ہم باربرک ہیں تو یہ چیز ان کو حجم نہیں ہوتی بھارتیوں کو اس لئے انہوں نے اس چیز کو دبانے کی کوشش کری اور اتیاز کو جو پراتین بھارتی اتیاز تھا اس کو زیادہ انہوں نے بڑھا چڑھا کر نہیں دکھایا لیکن جب بھارتیوں نے ادھین کرنا شروع کیا اپنا پراتین بھارتی اتیاز تو ان کو پتا چلا کہ بھائی ہمارا اتیاز تو بہت گورا فشالی ہے اور یہاں سے ان کو ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو انگریز ہیں جو اپنے آپ کو سب بھی بتاتے ہیں یہ ضرور سبیتہ ان کے پاس ہے اچھی سبیتہ کے لوگ ہیں یہ لیکن ہماری سبیتہ بھی کوئی نم نستر کی نہیں تھی اور انہوں نے جب پراتین بھارت میں بہت ساری سنسطھاؤں کا ادھین کرنا شروع کیا جیسے مور اکال میں بہت سارے انہوں نے ادھین کیے کارٹل لے کے ارثشاست رجل سامنے آیا تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی بھارتیوں کو اور ان کی جو ہینتہ کی بھاوناتی خود کے پرتی وہ کہنا کہیں جاتی رہی تو جو پرجاتی ہے ہینتہ کی بھاوناتی وہ چلی جاتی ہے اور منو بیجیانک ان کو پر پرباہ پڑتا ہے تو اس سے دیشواسیوں کی یہ بھرانتی بھی دور ہو گئی کہ وہ صدایفی گلامی کی داستہ کے ادھین جیتے رہے کیونکہ انہوں نے جب بھارتی اتیاز پڑھا تو دیکھا کہ کہیں پہ بھی ایسی گلامی کی داستہ دیکھنے کو نہیں ملتی حالانکہ جو ویدیشی یہاں پہ آکرمڑ کرتے ہیں یہاں پہ آکر بستے ہیں اور وہ یہی پہ یہاں کی سنسکرطی میں سممیلیت ہو جاتے ہیں سماہیت ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک کارن رہا ہے بھارت میں اتیت کا پنے ادھیان اس کے علاوہ ہے ویدیشی شاسکوں کی انیتک نیتیاں جو کی اگدم ڈائریکٹ ایفیکٹ کرتی ہیں اور لارڈ لٹن کی جو ہم بارے میں پڑھتے ہیں تو لارڈ لٹن کی بہت ساری نیتیاں تھیں جو کی شوشن کے ساتھ اس نے یہاں پہ استعاپیت کرنے کی کوشش کی تھی شوشن کرنے کی کوشش کی تھی اور سب سے پہلی نیتی ہے اٹھار سو چھیتر یہ پوچھی آتی ہیں اور کرم کرم کے ساتھ پوچھی آتی ہیں اس لئے میں نے سال ڈالا ہوا ہے حالانکہ آپ کو ورش یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس کرم یاد کر لیجے سیویل سرویسز بھارتی سیویل سرویسز میں پرویش کی نیونکتم آئیو سمہ 21 سال ہوا کرتی تھی جس کو گھٹا کر اس نے 19 ورش کر دیا لارڈ لٹن نے کیوں کر دیا جس سے جازہ سے زیادہ بھارتی اس سیوہ میں نہ آ سکیں اس کے خلاف بہت سارے آندولن بھی ہوئے اور جب میں راجنیتک سنگھٹھن پڑھاؤں گا اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو تو کون سا راجنیتک سنگھٹھن اس سے جڑا تھا جس نے اس کے خلاف بہت سارے گیاپن سوپے تھے اس کے بعد 1857 میں اس سمائے بھاوی دلی دربار کا عیوجن کیا گیا جب دکشن بھارت میں اکال پڑھا ہوا تھا 1878 میں ورنکولر پریس ایکٹ آیا اور شستر ادینیم آیا اب یہ ورنکولر پریس ایکٹ کیا ہے اس کے اوپر ہم چرچہ کریں جب میں پریس کے بارے میں بتاؤں گا پریس کے سنگھرش بتاؤں گا اس کے بعد لارڈ رپن کے سمائے میں گھٹنا ہوتی ہے البرٹ بل بیواد جو کی 1883 میں ہوتی ہے یہ تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کیونکہ یہ مہتپور نے لارڈ رپن کے سمائے میں پریسطاو آیا تھا جس کو ملبرٹ بل بولتے ہیں اور لارڈ رپن نے اس پریسطاو دوارہ بھارتیہ مجسٹریٹوں کو یوروپین ادھکاریوں کے مقدمے کا نڑنے کرنے کا ادھکار دینا چاہا تھا مطلب اب ابھی تک کیا ہوتا تھا جتنے بھی ماملے ہوتے تھے جتنے بھی ایسے مقدمے ہوتے تھے جس میں یوروپی ادھکاری شامیل ہیں ان کا فیصلہ کیونکہ یوروپی اے مجسٹریٹ کے دوارہ ہی کیا جا سکتا تھا مطلب بھارتیہ جو مجسٹریٹ تھے وہ یوروپیوں کے اوپر فیصلے نہیں دے سکتے تھے لیکن انہوں نے البرٹ بل لائیا لارڈ رپن نے اور لارڈ رپن نے یہ تیہ کیا کہ اب سے جتنے بھی یوروپی ادھکاری ہیں ان کے اوپر اگر کوئی مقدمہ چل لائے تو اس میں بھارتیہ مجسٹریٹ بھی فیصلہ دے سکتے ہیں اب یہ جو بات تھی یہ انگریزوں کو بلکل گمارہ نہیں ہوئی اور اس بات پر سمپونڈ بھارت تو بھارت بلکی انگلینڈ کے انگریزوں نے بھی سنگڑیت ہو کر ایسا تیو راندولن کیا کہ اس پرستاو کا سنشودیت روپ ہی کانون بن سکا مطلب یہاں پہ انہوں نے ایسا اندولن کیا کہ یہ جو پرستاو تھا اس کو سنشودیت کرنا پڑا اور کیونکہ جب یہ سنشودیت ہوا تو اس میں کالے اور گورے کو لے کر جو ویوات کھڑا ہوا اس سے سپش ہو گیا کہ جو انگریز ہیں وہ رنگ کے آدھار پر بھارتیوں سے دھنا کرتے ہیں تو اس بل نے مطلب اندولن کی ان کو یہاں سے پرینڈا ملتی ہے اور اس طرح سے یہ جو البرٹ بل کا جو بیواد ہے یہ بہت زیادہ مہت پورن ہو جاتا ہے اور یہ پوچھا بھی آتا ہے کئی بار اگدام سے پوچھا جاتا ہے اور اس لیے یہ راشترو بات کے ادھے کا قانون بھی ہے کیونکہ یہاں سے اگدام صاف میں بہت سارے ٹپڑی کروں گا بہت سارے لوگوں کے بارے میں چرچہ کریں گے ان سب کے اوپر چرچہ ہوگی تو ملتا ہوں میں اپنے اگلے لیکچر میں آپ سے سب تک کیلئے دھنیواد